آپس میں کینا عداوت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی حسد اسے پیدا نہیں کرنا چاہیے سینے جب صاف ہوتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے جلوے نظر آتے ہیں اور انسان اگر اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دینا چاہے تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے سینے کو ہر قسم کی عداوت سے ہر قسم کی نفرت سے ہر قسم کے بغض سے ہر قسم کی عداوت سے پاک رکھے انسان انسانوں کے بیچ وقت گزارتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھتا ہے ایک دوسرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اللہ نے جس طرح جس چیز سے نوازہ ہے وہ بھی اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم پر وہ بھی راضی رہے ہوتا یہ ہے کہ انسان ماسوس کرتا ہے کہ فلان نعمت اگر اس کے پاس ہے تو وہ میرے پاس ہونا چاہیے تھی پھر انہی باتوں کو لے کر کے کچھ نہ کچھ عداوتیں کچھ نہ کچھ بغض کچھ نہ کچھ حسد اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس کا نقصان سامنے والے کو بہت کم ہوتا ہے لیکن حسد کرنے والے کو بغض رکھنے والے کو عداوت پیدا کرنے والے کو نفرت کا بیج بونے والے کو خود بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم المؤمنون اخوا فرمایا بے شک مومن آپ اس میں بھائی بھائی اب یہ بھائی ہیں تو بھائی بنتے کیوں نہیں یہ بھائی ہیں تو بھانیوں کی طرح رہتے کیوں نہیں یہ بھائی ہیں تو بھانیوں کی طرح کے دوسرے کے ساتھ جذبات کیوں نہیں رکھتے ہیں یہ بھائی سوال اٹھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ کلمہ پڑھنے والے اللہ کی توحید اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے والے بھائی بھائی ہیں تو پھر بھانیوں کی طرح کیوں نہیں رہتے وقت تو کیوں نہیں گزارتے بھانیوں جیسے جذبات کیوں نہیں رکھتے تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب العدب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بننے کا طریقہ عطا فرمایا اور بھائی بھائی بننے کا ہمیں صلیقہ نصیب فرمایا حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھائی بھائی ہو تمہیں کیا کرنا ہوگا جس کے سبب سے تم بھائی بھائی بن جاؤ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدو حسد نہ کرو بھائی بھائی بننے کا طریقہ بتلایا فرمایا لا تحاسدو حسد نہ کرو ولا تباغدو بغض نہ رکھو ولا تدابرو ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے برائی نہ بیان کرو لوگوں کی کمزوریاں ان کی کمر کے پیچھے جب وہ موجود نہ ہو تو اس وقت ان کا ذکر نہ کرو اور اب حضور نے فرمایا وَقُونُ عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ حضور نے نصیحت فرمائی ہمیں سمجھایا حسد نہ کرو گے بغض نہ رکھو گے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو گے تو بھائی بھائی بنو گے لیکن اگر حسد کرو گے بغض رکھو گے عداوت پیدا کرو گے تو پھر تمہارے لئے بھائی بھائی بننا مشکل ہو جائے گا میرے رسول کریم علیہ السلام نے سینوں کی صفائی پر خاص زور دیا خاص توجہ فرمائی حسد بلا وجہ کسی آدمی کے ساتھ دل میں عداوت رکھنا بلا وجہ بس وہ مجھے اچھا نہیں لگتا بس جی وہ مجھے نہیں اچھا لگتا بھئی تمہیں نہیں بھی اچھا لگتا تو بندہ تو اللہ کا ہی ہے تمہیں اچھا نہیں لگتا تو رب قریب نے اسے اچھا جانا ہے تو دنیا میں بھی جائے تمہیں اچھا نہیں لگتا تو نہ لگے میرے رسول اللہ کا غلام تو ہے کلمہ تو پڑتا ہے کسی بھی صحیح و لکیدہ مسلمان کے بارے میں یہ نظریہ بنا لینا وہ مجھے نہیں اچھا لگتا تو بھئی تمہیں نہیں لگتا تو نہ لگے اللہ کا بندہ تو ہے تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لوگ دنیا میں نہیں رہیں گے بلا وجہ لوگ اداوتیں پیدا کر لیتے ہیں بلا وجہ آلہ حضرت فاضل ابراہل بھی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں یہ جو آدمی حسد کرتا ہے نا کسی کی نعمت سے کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیئے تھی میرے پاس ہونی چاہیئے تھی یہ چیز اسے کیوں ملی ہے یہ مجھے ملنی چاہیئے تھی تو فرماتے ہیں یہ سامنے والے پر اعتراض نہیں کرتا یہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ ماذا اللہ یا اللہ تو نے اسے کیوں دی مجھے دینی چاہیئے یعنی تقسیم جو اللہ نے فرمائی ہے اس پر اسے شکوائے اسے کیوں دے دیا مجھے دینا چاہیئے تھا لوگ اداوت پیدا کرتے اللہ کریم جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے عزت اتا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں اتا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس موقع پر چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق عطا فرماتا ہے اب اللہ نے اسے دیا ہے اللہ نے اسے دیا ہے اپنے فضل سے لوگ عداوت پیدا کرتے ہیں یہی معاملہ علم کا ہے آپ یاد رکھیں کوشش کا ضرور دخل ہوتا ہے لیکن یہ علم بھی فضل بھی معرفت بھی یہ بھی خالصتاً اللہ کی عطا ہے خالصتاً اللہ کی عطا ہے اللہ نے کسی کو اپنے فضل سے رزق دیا ہے ایک دکاندار دیکھ رہا ہے سامنے والے کہ دکان پہ زیادہ گاہک جا رہے ہیں بلا وجہ کی سے گدگدی ہوتی ہے بلا وجہ کی کھجلی ہوتی ہے خدا کے بندے وہ رب کریم ہے وہ جس طرف چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا کرتا ہے وہ مکلب القلوب ہے تو اس کی بارگاہ میں دعا کر تو التجاہ کر تو اپنے حصے کا رزق طلب کر تو یہ عداوت کیوں پیدا کرتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ بڑا ہی کریم ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بڑاپے میں اولاد دے سکتا ہے تو تجھے بھی عطا فرمائے گا تو اس طرح کر کہ تو اس سے طلب کر تو اس سے سوال کر اس کی بارگاہ میں التجاہ کر جو دینے والا ہے لیکن لوگ عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں بغز پیدا کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہنڈیا جب جلتی ہے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑتی وہ اپنے کندے جلا لیتی وہ اپنا نقصان کرتی ہے عداوت والے لوگ بغز والے لوگ وہ کیا کرتے ہیں وہ جلتے رہتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا معبوب یہ مکہ کے سرداروں کا مسئلہ یہ ہے حسد من اندیان فسہیم ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو چودری تھے تو ہمارے بچے کیوں نہیں اس کام پہ لگے تو یہ تو خالص اللہ کی عطا ہے نا جس کو چاہے جب چاہے تو وہ حسد کرنے والے ختم ہو گئے وہ جلنے والے ختم ہو گئے کیا کا فاضل بریلوی نے فرمانے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے یہ تو جلنے والا تو اپنا نقصان کر رہا ہے اس نے تو اپنے آپ کو عذیت میں مبتلا کیا کبھی بھی کسی کے ساتھ عداوت نہ رکھیں کبھی بھی ہاں اگر عداوت رکھنی ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنکے دشمنوں کے ساتھ رکھیں عداوت رکھنی ہو تو دین کے مجرموں کے ساتھ رکھیں عداوت رکھنی ہو تو کفر کے ساتھ فسق کے ساتھ گناہ کے ساتھ بد مذہب کے ساتھ آپ رکھیں آپس میں عداوت رکھتے ہیں لوگ اور بلا وجہ کی بلا وجہ کی بالخصوص یہ ہمارے گھروں کے اندر جو بھائی بھائی کا معاملہ ہوتا ہے نا تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے تھے تو ایک ہی باپ کی صلب سے ایک ہی ماں کے پیٹ سے تھے تو وہ خاتون خانہ کہتی ہے کہ وہ تیرا بھائی کان پہنچ گیا اکٹھے ہی چلے تھے تو وہ کہاں نکل گیا تو خدا کے بندے یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے اب حسد پیدا ہوتا ہے عداوت پیدا ہوتی بغز پیدا ہوتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو درس دیا ہے کہ پیار کے ساتھ رہو پیار کے ساتھ زندگی بڑی ٹھنڈی رہتی ہے اگر انسان یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھے رکھا ہے یہی میرے اللہ کی چاہتی ہے اور جہاں سامنے والے کو رکھا ہے وہ میرے رب کی وہاں چاہتی تو انسان بڑا سکھی رہتا ہے اسے بڑا سکون نصیب ہوتا ہے اسے بڑی توانائی ملتی ہے میرے نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کے جب تعریف بیان کی تو حضور نے فرمایا کہ بے شک چگل خور اور کینہ پروری کرنے والے جہنم میں ہیں اور فرمایا یہ چگل خوری اور کینہ پروری مومن کے سینے میں جمع نہیں ہوتی یعنی جس سینے میں کلمہ رہے پھر اس میں بغض بھی رہے یعنی جس سینے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت رہے وہ پھر کسی سے حسد بھی کرے یعنی یہ کس قسم کا سینہ ہے جو کہتا ہے کہ میں آش کے رسول ہوں لیکن اپنے ہی لوگوں سے جلتا ہے کہتا ہے میں آش کے رسول ہوں میرے سینے میں حضور کی محبت ہے اور پھر یہ جلنے کی بات کرتا ہے پھر یہ کسی کے بارے میں کمزور جملہ کہتا ہے پھر اس کے لفظوں سے اور اس کے لب و لہت جیسے یہ معصوص ہوتا ہے کہ یہ جلتا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور حضور علیہ السلام جب باتوں کو بیان فرماتے نا تو ایسے محسوس ہوتا کہ محبوب کا کلام نا سیدھا سیدھا روحوں کے ساتھ ہے سیدھا سیدھا دلوں کے ساتھ ہے ٹکراتا ہے تو بہت سارے غلازتیں اور بہت ساری قدورتیں وہ صاف کرتا جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا ہر پیر اور ہر جمعہ رات کو لوگوں کے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں جس نے اس پورے ہفتے میں نمازیں پڑھیں وہ پیر والے دن اور جمعہ رات والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائیں گے جس نے پورے ہفتے میں قرآن پاک پڑھا پیر والے دن اور جمعہ رات والے دن یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی درود و سلام پڑھنے والے کا درود و سلام بھی پیر والے دن اور جمعہ رات والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا لیکن نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے لیکن اگر دو بھانیوں کے درمیان کی نہ ہو عداوت ہو نفرت ہو بلا وجہ کو انہوں نے جھگڑا ڈالا ہو تو رب کریم فرماتا ہے انہیں ابھی رہنے دو جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے ان کے عامال قبول نہیں کیے جائیں گے ان کو ابھی آپس میں صلح کرنے دو ابھی وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے کیوں نفرت کی تُو نے بندہ مومن سے بطلا وہ کونسی ایسے عوامل تھی جس کی وجہ سے تجھے اللہ کے بندے کے ساتھ اظہار بزاری کرنا پڑا اگر انسانوں میں کبھی آپ کو غلطیاں بھی نظر آئیں گی تو آپ غلطی کی صلح کریں گے آپ بغض پیدا نہیں کریں گے آپ اس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کی صلح کریں اب ہر چوک میں بیٹھ کے اس آدمی کو ڈسکس کرنے لگنا ادھر آنا دھرا تُو نے دیکھا وہ کیا کر رہا ہے سامنے والا یہ تو عداوت ہے یہ تو مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے کبھی اس کونے میں بیٹھ کے بات کرنا کبھی اس کونے میں بیٹھ کے بات کرنا اگر تیرے اندر اخلاقی جرت ہے تیرے اندر توانائی ہے تو پھر میرے بھائی سیدھا اس شخص کے سامنے جا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو بتا کہ میاں تُو غلطی کر رہا ہے تجھے اپنی غلطی سے باز آنا چاہیے لیکن لوگ عداوت پیدا کر لیتے بغز پیدا کرتے جگہ جگہ پہ اس آدمی کی عزت کو خراب کرتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ چوگل خور جنت میں نہیں جائے گا تو کیوں فرمایا تھا صرف اس لیے فرمایا تھا کہ یہ چوگل خور عداوتیں پیدا کرتے ہیں یہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کر کے لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کسی بھی مومن کے ساتھ کسی بھی نیک آدمی کے ساتھ بغز رکھ اور ایک اور بات بڑی شاندار امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے عرض کی حضور مجھے نہ بے سکونی بڑا تنگ کرتی ہے ہمارے زمانے میں بے سکونی بہت بڑا مسئلہ ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جب کوئی آدمی آکے کہتا ہے کہ میں بور بڑا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اس نے وقت کہاں سے نکال ہے بور ہونے کا مطلب میں جی بڑا بور ہو رہا ہوں جی آج کل بڑا پریشان ہو تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہ مطلب یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا اس کا کیا مطلب ہے کچھ لوگ بے سکون رہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کوئی پروگرام بنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا حضور بے سکون نہیں رہتی ہے تو یہ بتلائیے کہ دنیا میں بے سکون کون ہوتا ہے تو امام شاہ بھی فرمانے لگے دو بندوں کے علاوہ تو مجھے کسی کا بے سکون ہونا سمجھ میں نہیں آتا دو ہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ بے سکون رہتے ہیں باقی تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور کون کون سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے یا آگے پہنچا دینی چاہیے میرے سننے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دو لوگ ہیں وہ گوھر کریں وہ دیکھیں کہاں محل کچھ آئے لئے امام شافعی فرمانے لگے دو ہی بندے بے سکون ہیں کہ کون کون سے فرما ایک حسد کرنے والا دوسرا لوگوں کے ساتھ اداوت اور بغض رکھنے والا دو ہی بندے بے سکون ہیں اگر یہ دونوں کام چھوڑ دیں گے تو اللہ ضرور سکون اتا فرما دے یہ دو لوگ ہی بے سکون ہیں یہ حسد کرتے ہیں کینہ پروری کرتے ہیں بغض رکھتے ہیں اداوتیں پیدا کرتے ہیں تو بے سکون رہتے ہیں اگر یہ ان کاموں سے نکل جائیں گے تو عرش کا مالک اپنے فضل سے انہیں سکون اتا فرما دیں ان پر اپنی رحمتیں فرمائے گا یہ دو لوگ بے سکون رہتے ہیں تکلیف میں رہتے ہیں عذیت میں رہتے ہیں اس لیے اور پھر کچھ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا کینہ دلوں میں پیدا کرتے ہیں ایسے لوگوں کا کہ جن کا کینہ دلوں میں رکھنے سے نہ صرف یہ کہ دل زانگلود ہو جاتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ سوچیں تباہ ہو جاتی ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور بڑے خوبصورت انداز میں حضور نے ارشاد فرمایا سننے ترمیزی میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یہ لفظ دیکھنا ان پر غور کرنا حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا خدا کا خوف کرنا میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانے لگنا حضور علیہ السلام فرمانے لگے جس نے انہیں میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا میری وجہ سے محبوب رکھا اس نے صحابہ کو نہیں اس نے مجھے محبوب رکھا اور فرمایا جس شخص نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی جس نے انہیں عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس نے مجھے عذیت دی پر اس نے میرے اللہ کو عذیت دی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا جس نے انہیں عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے میرے اللہ کو عذیب دی اور فرمایا جس نے اللہ کو عذیب دی قریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار کرے گا اللہ اسے پکڑ لے گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سادات کرام سے بوز رکھتے ہیں وہیا سیدہ فاطمت الزہرہ کی اللہ سے بوز رکھنا وہیا مولا کائنات شیر خدا سے بوز رکھنا وہاں دعوت پیدا کرنا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تیری محبت ایمان ہے تیری محبت ہی ایمان ہے اور کاشیر خدا سن لو تیرا بغض ہی نفاق ہے منافق کی مجبوری ہے وہ مجبور ہے وہ علی اسے بغض رکھے گا اور مومن کی مجبوری ہے اس کی مجبوری ہے وہ مومن جو ہوا اس کی مجبوری ہے وہ ہمیشہ علی علی ہی کرتا رہے گا وہ مومن جو ہوا اور یہ تفریق خود رسول پاک نے بیان فرما دی نبی پاک نے بیان فرمایا فرمایا علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے گویا رسول اللہ کے خاندان سے بغض رکھنا گویا نبی پر اوہ بھائی ہم نے تو جس استاد سے سبق پڑا ہونا تو ہم تو اس کے پوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں ہم تو اپنے شیخ کے پوتوں پڑھ پوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں اور پھر محمد عربی کا خاندان پھر رسول اللہ کا خاندان ان کے بارے میں بات کرنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا یعنی امام حسن فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا جو ہم سے یعنی اہلِ بیتِ نبوت سے جو حسد اور بغض کرے گا تو فرمایا وہ قیامت کے جن میرے عوضے کوسر پہ نہ آئے یا رجیب بات ہے میرے حسن سے بغض رکھے میرے حسین سے بغض رکھے میری فاطمہ سے بغض رکھے میرے علی سے بغض رکھے اور پھر یہ امید رکھے کہ میں اپنے آتوں سے اسے جامِ کوسر پلا ہوں فرمایا وہ نہ آئے ایسا نہ ہو کہ وہ کوسر کا جام پینے آئے اور اسے آگ کے انگارے نصیب ہو جائے کہ خود امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بغض رکھنا اہلِ بیتِ نبوت سے بغض رکھنا اور مستدرک میں تو جو حدیث ہے وہ بڑی عجیب ہے بڑی عجیب ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لینا اور یہ جو حدیث ہے نا میرا خیال ہے رات لینی چاہیے یہ مستدرک میں موجود ہے رات لینی چاہیے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں اور مقامِ ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور ہر وقت کسرت کے ساتھ روزے رکھے یعنی عام جگہ پہ نماز نہ پڑھے بیت اللہ شریف جا کے مقامِ ابراہیم پہ نماز پڑھے اور روزے بھی کسرت کے ساتھ رکھے اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے اہلِ بیتِ نبوت کے بغض اور دشمنی پہ مر جائے جنت میں نہیں جائے گا جہنم میں جائے گا رکھے سمال کے اپنی نمازیں چاہے بیت اللہ میں پڑھی ہوں رکھے سمال کے اپنی نمازیں چاہے اس نے خانہِ قعبہ میں ادا کی اس لیے بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھر آنا نور کا ان سے پیار کرے رسول اللہ کے خاندان ایک کسی شاعر نے ایک جملہ کا اس نے بڑے شاندار کا اس نے کہا عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو صحابہ سے اہلِ بیعت سے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لوگوں سے بھی بوز نہ رکھنا ترمیزی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا حضور فرما رہے ہیں میں بھی تو عربی ہوں نا میری برادری سے میرے قبیلے سے میرے علاقے والوں سے بوز نہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے اہلِ عرب سے بوز اور قدورت رکھی وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا میں اس کی سفارش نہیں کروں گا قیامت کے دن جس نے اہلِ عرب سے بوز رکھا دیکھیں نا وہ تو میرے رسول اللہ کا قبیلہ ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلِ عرب سے کبھی بھی بوز نہ رکھے کبھی بھی اور فرمایا اس لیے نہ ان سے بوز رکھو اس لیے نہ بوز رکھو فرمایا اس لیے نہ بوز رکھو کہ میں بھی عربی ہوں اور اس لیے اہلِ عرب سے بوز نہ رکھو کہ قرآنِ مجید بھی عربی میں نازل ہوا اور اس لیے بھی عربیوں یہ حضور فرما رہے ہیں فرمایا اس لیے بھی عربیوں سے بوز نہ رکھنا کہ جنت میں جب تم جاؤ گے تو اہلِ جنت کی زبان بھی عربی ہوگی تو لہٰذا ان سے بوز نہ رکھو ان سے کبھی بھی اداوت نہ رکھو اہلِ عرب کے ساتھ ان کے ساتھ پیار کرو اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے قوم ان سے محبت کرو پھر تھوڑا آگے بڑھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگوں میں بڑی خوفناک غلطیاں ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی دین کے عالم سے بوز نہیں رکھنا اداوت نہیں کرنا اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ یا علماء کے شاگرد بن جاؤ یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ اور یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ فرمایا پانچ میں نہ بننا یا علم بن جاؤ یا علماء کے شاگرد بن جاؤ یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ فرمایا پانچ میں نہ بننا نقصان اٹھاؤ گے پانچ میں نہ بننا پانچ میں کون ہوتا ہے علماء سے بوز رکھنے والا فرمایا پانچ میں نہ بننا نقصان اٹھاؤ گے فاضر ابراہلوی رحمت اللہ تو فرماتے ہیں جس نے کسی عالم سے صرف اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے وہ دین کا عالم ہے تو فرماتے ہیں یہ تو ویسے ہی کفر ہے کچھ لوگ فڑا فڑ بات کر دیتے ہیں نا چھوڑیں جی ان کو کیا پتا ہے فقط اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے یہ تو صحیحاں کفر ہے یہ تو اس نے دین کی حدوں کو توڑا کبھی بھی علماء کے ساتھ بغض نہ رکھیں عداوت نہ پیدا کریں اور پھر اگلی بات کروں تو کسی نے اگر اللہ کے ولی سے بغض رکھ لیا تو معاملہ یہ دور نکل گیا صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف علانے جنگ ہے اس کو جنگ کرنی پڑی یعنی اللہ کے ولی کے ساتھ اس نے عداوت رکھ لی فرمایا علانے جنگ ہے اس کے خلاف علیہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے بڑے کامل ولی تھے اللہ کے یعنی ایسا شخص جس کو لوگوں نے کہا ان کے تو شکل بھی سرکار غوثِ آزم سے میند تھی ہم شبیح غوثِ آزم کہا گیا ایسا شخص کہ جہاں بیٹھ جائیں وہی مجمع لگ جائے سوہ کروڑ آدمی حضرت کا مرید تھا سوہ کروڑ اور ان مریدوں میں عام لوگ نہیں بڑے بڑے شیخ العدیس شیخ القرآن وقت کے عجلہ علماء نے آپ سے بیعت فرمائی ایک دفعہ ایک سفر میں تھے تو ایک سیٹ صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب میرے گھر میں بھی رکیں کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دین جو آدمی بیان کر رہا ہے نا سارے دین پر اسی بیچارے نے عمل کرنا ہے وہ نہ دائیں بائیں ہٹے ہمیں ازادی ہے ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے بھئی آپ کو دیکھنا چاہیے وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے کچھ جگہ پہ مجبور بھی ہو سکتا ہے کچھ جگہ پہ شریعت نے اسے گنجائش دی ہے شریعت اسلامیہ نے گنجائش دی ہے عالم اگر ساری دعات عبادت کرے گا اسے کرنی چاہیے ساری دعات اگر عبادت کرے گا تو مسائل دینیاں کون بتائے گا رات کو مطالعہ کون کرے گا لوگوں کے لیے کون اسباب پیدا کرے گا بہت سارے علماء کو بہت زیادہ سکون دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بہت سارے چیزوں سے اگر سب کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے مفتی عظم رحمت اللہ لے میرے گھر میں رہے شہدادہ ایال حضرت لوگوں نے کہا حضور وہ چاہتا ہے اللہ کے بندے دل نہیں توڑتے نرمی ہوتی ہے نا اور اس نرمی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اللہ والوں کو تکلیف دیتے کہا کہ وہ چاہتے ہیں فرمایا صحیح ہے چلتے ہیں رات اس کے گھر میں قیام کی اب آپ کو بتائیں مسافر کی تو اللہ نے نماز کم کر دی ہے چار رکھتوں والی کو دو کر دی ہے اللہ نے کم کر دی اس نے کیا کیا حضرت نے شاہ کی نماز اس کے گھر میں پڑی تو اس نے تحجد کے لیے بھی پانی رکھ دیا حضرت آرام سے سوئے رہے سہری کا وقت ہوا فجر کی اذان ہوئی تو حضرت اٹھے وضو فرمایا نماز پڑی ناشتہ کیا روانہ ہو گئے اس نے شور کرنا شروع کر دی اچھنے بڑے ولی بنے پھرتے ہیں سوا کروڑ آدمی مرید ہے تو تحجد تو پڑی نہیں علماء نے سمجھایا علماء نے کہ بھائی پہلی تو بات ہی ہے کہ تحجد تو آدمی گھر میں بھی نہ پڑے تو اس پر اتراز کرنا منع ہے اس لیے کہ یہ نماز نفل ہے تو آپ مسافر کے بارے میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ تحجد پڑے گا حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں محضور کے ساتھ سفر کرتے تھے لیکن نبی پاک دو رکتوں سے زیادہ نہیں پڑا کرتے تھے تو بھائی آپ مسافر پر پبندی لگا رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں میں نے تعریف بڑی سنی تھی انہیں تحجد پڑنی چاہیے تھی بھی تم نے تعریف سن لی تھی تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اب وہ سفر کے اندر سوئیں گے نہیں وہ آرام نہیں کریں گے اب لوگوں کی تعریفوں پر بھی پورا اترتے رہیں گے وہ ہر وقت یہ دیکھتے رہیں گے کہ تعریف سن لی ہے تو وہ بیچارے لٹکے ہی رہیں گے سوئیں گے نہیں کھائیں گے نہیں اس نے بڑی بید بھی کری لوگوں نے سمجھایا کسی نے حضور مفتی آزم سے بھی کہا رب کریم کے بندے کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا فرمایا میری ذات پر اگر کوئی اعتراض ہوتا تو میں اسے ضرور قبول کرتا لیکن اس نے ظلم یہ کیا ہے کہ جو اعتراض بنتا نہیں تھا جو اعتراض تھا نہیں وہ اس نے مجھ پر کرنا شروع کر دی جو چاہیے نہ تھا جس کی شریعت ہی گنجائش نہ دیتی تھی وہ والا شکوہ اس نے کیا اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا بہرحال اللہ اس کا بھلا کرے بہت بڑا سیٹھ تھا بہت بڑا رئیس تھا بہت بڑا مالدار تھا بڑے دیرے چلتے تھے بڑا کچھ ہوتا تھا پھر چند دن ہی گزرے پھر چند دن ہی گزرے کہ حالات خراب ہونے لگے معاملات بگڑنے لگے اور پھر اتنی بری حالت ہوئی کہ مانگنے پہ آ گیا مانگنے پہ آ گیا پھر کسی نے کان میں سمجھایا کہ ابھی وقت ہے اللہ سے ڈر جا ابھی وقت ہے رب کریم سے ڈر جا جا کے معافی مانگ لے یا بزرگ مفتی عظم کے دروازے پہ آیا نا آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت فرمانے لگے تو انہیں میرے ساتھ اچھا نہیں کیا پر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے تو بھی اسے معاف فرما دے میں دعا کرتا ہوں پھر کچھ وقت گزرا تو حالات بدل گئے محول صحیح ہو گیا کبھی بھی کسی مومن کا بغض نہ رکھے کسی مومن کا اور پھر اگر وہ عالم ہو اور پھر اگر وہ پھر وہ اگر اللہ کا ولی ہو پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ رسول اللہ کا غلام ہو صحابی ہو اور پھر اس سے بڑھ کر اگر اہلِ بیتے نبوت میں لوگ شامل ہوں تو اپنے دل پر پہرہ لگائیں یاد رکھیں کسی جگہ کسی مقام پر بھی کسی جگہ بھی مومن کے سینے سے قدورت اور عداوت نہیں چلکنی چاہیے مومن تو میٹھی زبان والا کھلے دل والا پیار والا ہوتا ہے اخلاقِ اثناء کی دولت اللہ نے اسے دی ہوتی ہے وہ تو محبتیں بانٹتا ہے اس لیے کہ محبت والے رسول کا ماننے والا ہے اللہ ہمیں ہر حسد سے بچائے ہر عداوت سے بجائے ہر بغ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھیں آخر دعویہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کوئی بھی دور ہو اس میں میرا جے آدمی وہ ہے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں جلوہ جانا جلوہ امام المرسلی کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا متبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صلی فسلیم دائیمان نابادا علا حبیبی بکا خیری خلقی کلی